ملدی پردیش میں کورنا کی دوسری لہر نے کئی لوگوں سے ان کا روزگار چھین لیا ہے تو وہی رہی سہی کمی پرکرتی نے پوری کر دی ایسا ہی ایک نظرہ شیوپوری میں دیکھنے کو ملا جہاں آرتھک تنگی سے جوج رہی محلہ کا آشیانہ تباہ کر دیا جس کے چلتے وہ کھولے آسمان کے نیچے جینے کو مجبور ہے شیوپوری شہر میں ہوئی بے موسم بارش نے کئی لوگوں کو پریشانیوں میں ڈال دیا ہے بیتے کچھ روز پورو ہوئی آفت کی بارش نے شیوپوری شہر کی پکڑ کالونی میں رہنے والی ایک محلہ کے آشیانے کو تباہ کر دیا بزرگ محلہ اپنے اندھے پتی کے ساتھ جیسے تیز سے گزر بسر کر رہی تھی پرندو بیتے روز شیوپوری میں چلی تیز ہوا اور بارش نے محلہ کی کٹیا کو تباہ کر دیا تب ہی سے محلہ کے کھولے آسمان کے نیچے سونے کو مجبور ہے اتنا ہی نہیں محلہ کی ایک بیٹی بھی ہے بیٹی مرگی آنے کی بیماری سے گرسیت ہے بیٹی کے ایک بچہ بھی ہے پرندو بیٹی کو اس کے پتی نے بیماری کی چلتے چھوڑ دیا اب ایسے میں جیسے تیسے سرچوبانی کے لیے بنائی کٹیا بھی اجڑ گئی جس کے بعد محلہ اس کا اندھا پتی اس کی بیٹی وہ بیٹی کی بچی کھولے آسمان کے نیچے بیتے کئی دنوں سے رات گزارنے کے لیے مجبور ہے ایسے میں اگر پھر پانی برسا تو اس گریب پریوار پر کیا بیٹے گی یہ صرف عیشور ہی جانتا ہے ایسا نہیں ہے کہ گریب محلہ نے مدد کے لیے گوہار نہیں لگائی ہے محلہ کا کہنا ہے کہ وہ دو بار ادھکاریوں کے ہاں اپنی فریاد لے کر جا چکی ہے پرندو اسے نہ ذمہ دار ادھکاری ملے اور نہ ہی آشواسن لیکن ان سب کے بیچ آویدن روپی لگائی جانے والی گوہار میں تین سو روپے ضرور خرچ ہو گئے تپریہ ٹوٹ گئی ہماری دو دو تپریہ دو ہی ٹوٹ گئی ایک گئیہ کی اور ایک ہم رہتے باہ میں اب آسکا کہتا ہی کھل پرسوں ٹوٹی ہے پرسوں ہی کے ہم بارے درے جے پانی برسو ہاں دی اندورے چلے جاس ٹوٹ گئی تو آپ کیا چاہتی ہیں آپ اب ہم جا چاہتے ہیں مدد مل جائے میں تو چھتر چھائے مل جائے میں کوئی جو نہیں ہے کہ پیسہ مل جائے نقصان بابا وہ مل جائے آپ کے پتی کیا کرتے ہیں کچھو نہیں کرتے بھی تو اندے بیٹھے ہیں سفہ نرند بیٹھے میں ہی چلا رہی سب کر کو جیسے بن رہا موگ ہے تو راسن پانی کی ببستہ کیسے کرتی ہے راسن دس کلو ملتا ہے ہمیں بس کنٹرول پر وہ ہی کھا جاتے دیت نہیں ہے بہت کورونا ہوگا تو پتی ہوں اندے ہی کھوں تو وہ مینہ میں جا نہیں پائے تو بودھا ہوا ہی نہیں پہلا ہم کل گئے سکار کری ہی ہم نے بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ بارش سے پہلے اس مہیلا کی مدد کے لئے کوئی آگے آتا ہے کیا یوں ہی بارش کی مار مہیلا اور اس کے پریوار کو جھیلنی پڑے شیو بھری سے راجبردھن سنگھ کی ریپورٹ